جی برجستہ سار پلیز شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر آنسر بی ٹیکن ایز ریٹ پلیز جناب سپیکر اگر آپ ملازہ فرمائیں تو یہ بیس گیارہ دوہزار اٹھارہ کا واقعہ ہے ایک ایس ایس پی کو مشاور سے لیا گیا اور یہاں اسلام آباد میں قتل کر دیا گیا میرا سوال صرف یہ ہے کہ یہ جو ہماری ایجنسیز ہیں یہ کس مقصد کے لیے ہیں کیونکہ ابھی جو جی ایٹی بنی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں تین ماہ کے بعد کہ ابھی ہم نے اس پہ کچھ نہیں کیا اگر ہم کریں گے تو آپ کو بتا دیں گے میں آپ سے صرف یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو پاباند کریں کہ اس تاریخ تاک اتنا اہم شخص جو ہے ایس ایس پی وہ اسلام آباد میں قتل ہوا ہے تو جناب سپیکر اس سے ان سیکیورٹی میں دن بہ دن اضافہ ہوگا یہ کوئی نہ حکومت کے لیے اچھی بات ہے نہ کسی عام شہری کے لیے اچھی بات ہے میں صرف یہی ریکویسٹ کرتا ہوں اس کا کوئی ٹائم فریم دے رہے ہیں سرینکی بجیس صاحب کی آنربل میمبر صاحب کی کنسرنز بلکل بجاہ ہیں تائر داوڑ صاحب جو تھے وہ ہمارے ایک نیشنل ہیرو ہیں اور ہمارے انٹریری منسٹر صاحب میں خود بھی پشاور گیا تھا لیکن کہ گھر گیا تھا میں پاکستان میں دہشتگردی ہوئی دہشتگردی کی جنگ جو ہے وہ لڑی گئی ہمارے بہت سے قیمتی افسران پولیس سے انٹریریجنس سے اور آن فورسز سے اور ہمارے عام لوگ پاکستانی بچے بچیاں کسی کو نہیں چھوڑا گیا اور بہت زیادہ تکلیف سے ہماری قوم گزری ہے ساٹھ ستر ہزار پاکستانی اس میں شہید ہوئے ہیں خاص کر میں ذکر کروں گا کہ ہمارا جو فاتح کا ایریا ہوتا تھا جس کو اب مرج کر دیا گیا ہے وہاں جو پختونوں کو تکالیف کا سامنا ہوا ان کے گھر بھار اجڑے وہ خواتین جو کبھی زندگی میں وہ اپنے گھر سے نہیں نکلی تھی وہ بے پردہ ہوئی ان کو کئی سال بار رہنا پڑا لیکن الحمدللہ دہشتگردی کی کمر اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہمارے فوج اور ہماری حکومتوں کی جوائنٹ ایفٹ سے کوئی اگر یہ کہے کہ صرف فوج نے کیا ہے وہ بھی غلط ہے کوئی یہ کہے کہ جوائنٹ ایفٹ ہے فوج ادارے سب حکومت کا حصہ ہوتے ہیں تو اس کی کمر توڑ دی گئی ہے امن آ رہا ہے لیکن امن کی قیمت ہوتی ہے جو ہم پے کر رہے ہیں تو یہ انویسٹوگیشن اس کی اب بھی جاری ہے اس کی ابھی تک ختمی رپورٹ نہیں آئی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ تو ممکن نہیں لیکن ماضی میں ایسے حالات ہمارے پاس رہے کہ ایک شخص نے آکے پورے اسلام آباد کو ہائی جیک کر لیا اگر آپ کو یاد ہو سکندر کا جو واقعہ ہوا تھا کہ کئی گھنٹے ایک آدمی یہاں اسلام آباد میں آیا تو اس طرح کی حملے مسئلے جو ہیں وہ ہونے نہیں چاہیے لیکن دشمن ہمارا جو ہے وہ مسلسل ہمارے خلاف حرکت میں ہیں اور ہم نے بھی مسلسل ایک دن اگر دہشتگردی نہیں ہوتی ہمارے میمبر صاحب تو بڑے امپورٹن پوسٹ بھی برین کو پتا ہے کہ دشمن ہمارا روز حملے کرنے کوش کرتا ہے آج کا دن اگر ہمارا امن سے گزرا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دہشتگرد نے کوشش نہیں کی ہوگی ہمیں اپنے اداروں پہ ہمیں اپنے پولیس پہ جس نے قربانیاں دی ہیں خاص کر پختونخواہ پولیس نے جو بہت زیادہ شہادتیں وہاں پہ ہوئیں ہماری ایک سیاسی جماعت عوامی نشنل پارٹی کے بہت سے لوگ شہید ہوئے بلور خاندان کو بہت نقصان پہنچا ہمارے طریق انصاف کے شہید ہوئے ہمارے جو ہیں کرنل شجاہ خانزادہ صاحب جو ہیں ان کی شہادت ہوئی جن کا نون سے تعلق تو سب جماعتوں نے پرائیس پے کی ہے اور ان لوگوں کی وجہ سے پے کی ہے کہ جن کے ملک میں ایک پاکستانی بھی دہشتگردی میں پکڑا نہیں گیا تھا اپرین خان اپرین خان کے ذریعے جی ایک منٹ جی اپرین خان